موسیقی اسلام علیکم آج کے ہمارے مہمان ایک ایسی سیاسی قداور شخصیت کے صاحبزادے جنہوں نے اپنی محنت پر اپنا نام بنایا ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسچر حلار وسان صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں تینکیو آپ یہاں پہ آئے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈیول سے وقت دیا شکریہ رمضان اور کرونا ساتھ ساتھ ہیں آپ کے وقت اور اوقات کیسے گزر رہے ہیں اس دوران لیکھیں اس میں یہ ایک چیز آئیے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے باقی آپ کے پاس وہی 24 آورز ہیں اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ ان کو کیسے پروڈکٹیو یوز کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں فجر کی نماز کے بعد اٹھ جاتا ہوں اور ایک ڈیلی پلین کر دیتا ہوں آج مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے مطابق فرم میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بک ریٹ کر لیتا ہوں میں اور کبھی کبھی اگر کوئی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں جیسے یوٹیوب پہ کافی آ جاتے ہیں کہ ساس الانبیاء یا اگر آپ کے پاس فیچر میں کیا ہوگا جو حدیث کے مطابق مطلب اسلامی بھی کافی ٹیچیز ہیں ان کو بھی پڑھتا ہوں میں اور فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں پہلا روزہ کے حوالے سے کیا بتائیں گے جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تب عمر کی حد کیا تھی اور آپ کے والد منظور وسان صاحب اس وقت کہاں تھے اور کیا سیاسی مصروفیات اور سیاسی وابستگی ان کی اس وقت کیا تھی اچھا میں نے پہلا روزہ جو رکھا تھا 2004-05 میں رکھا تھا جب میں فورت کلاس میں تھا تب میرے والد صاحب ایمینے تھے نیشنل اسیمبلی کے میں کین اکیڈمی ہوسٹل میں رہتا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ میرے جو کلیگز ہیں وہ رکھ رہے تھے تو میں نے بھی رکھ لیا تھا اور پہلے دن تو کافی تھوڑی مصیبت ہوئی تھی کیونکہ تب میری ایج میرے خیال سے آٹھ نو سال ہوگی تو اور یہ کہ ایک عادت ہو جاتی ہے ایک آپ کو ٹیچنگ سے ہیں اسلام کی کہ اگر آپ گریب لوگ کیسے رہ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ کو بھی ایک ہمدردی ہونی چاہیے یہ ہدایت ہے ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کافی پوزیٹو ہے اللہ کا شکر ہے کہ سارے روزے نصیب ہو رہے ہیں آپ کے والد صاحب اپنے خوابوں کے حوالے سے سندھ حکومت میں ایک خاصے انام رکھتے ہیں ایسی کوئی چیز وراست میں آپ میں بھی منتقل ہوئی ایسے کوئی خواب آپ بھی بتاتے ہیں یا صرف یہ وراست جو ہے یہ منظور و سان صاحب کے پاس ہی ہے اچھا یہ میں آپ کو اس کا بیگراؤنڈ بتا دوں کیونکہ جب میرے والد صاحب تھے جیل میں تھے پریزن میں تھے سیونٹی ٹو سے لے کے پریزن میں ہیں آن این آف پیتے رہتے ہیں اور اپولوجیز ایٹی ٹو سے ایٹی ٹو سے پریزن میں تھے شادی کے دن لے کے گئے تھے ابو کو اور پھر نائنٹی کی جام کہ وہ کافی میڈیا بھی بتا بھی چکے ہیں یہ آن ائر بتا بھی چکے ہیں کہ انہوں نے خواب میں پروفٹ پیز بھی اپانو ان کو دیکھا دو دفعہ پنی لائف میں تو پھر یہ جب دو آزار آٹھ اور دس کی جب حکومت آئی ہمارے پاس تو یہ گورنر صاحب عشت علیہ با جب جانے والے تھے آوٹ آف کنٹری تو ایک والد صاحب جب ہومنیسٹر تھے تو وہ نوڑوروں میں گئے وہاں پہ کل پڑھنے بی بی کے گری خدا بخش میں تو وہاں پہ انہوں نے ایک پرڈک کیا کہ گورنر صاحب اٹھارہ تاریخ کو آ جائیں گے تو وہ میڈیا نے کافی ہائلائٹ کیا اور اتفاق سے گورنر صاحب بھی اسی دن آ گئے تو تب سے ابو کی وہ ایک مشہور ایک خواب دیکھتے ہیں حالانکہ ان کے خواب نہیں وہ پرڈکشن ہے وہ پرڈک کرتے ہیں کہ بھائی فورٹی ایس ہو گئے ہیں سیاست میں کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اس حساب سے وہ ان کی پرڈکشن ہے کہ وہ کافی میرے خیال سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے خوش اخلاق چہرہ دیمی مزاج کوئی وراثت میں طبیعت پائی ہے یا کوئی محبت کا شاخص آنا ہے دیکھیں میرے محترم والد صاحب ان کی کافی ہدایات بھی تھی مجھے کہ اگر فیچر میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو مطلب ایک اونسٹی اینٹیگریٹی یہ دو ایلیمنٹس آپ کو کافی حد تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے ایک کافی دوسرے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں یا مطلب کسی کو دکھنا پہنچائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں خود بھی جب لنڈر میں بھی تھا تو میں بھی وہاں دیکھتا تھا کہ یوکے میں کیا سسٹم ہے وہاں پہ بھی کافی لوگ مطلب کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تھے بلا وجہ ایک مطلب ان میں ایک ہمیشہ عظم ہوتا تھا کہ ہم آگے بڑھنے والی کو میں کوئی نہ کوئی چیز آئیڈیاز لے کے آتے تھے اور یہ ان کی ایک اخلاق بھی کافی اچھے تھے کافی مچور تھے تو اس سے میں نے کافی چیز لنڈ کی اور یہاں پہ بھی فیملی کا بھی بے گراؤنڈ تھا تو کافی فائدہ مجھے ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں اس ٹائپ کا ہی رہوں کراچی بار ریجسٹرٹ کے میمبر بھی ہیں اور بیریسٹر بھی ہیں نئے اس فیلڈ میں نئے آنے والے بچوں کے